کل جو بات کی جاری تھی کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بڑا ڈیسائسیف ہوگا پاکستان میں اس موجودہ دوہزار چوبیس کوئی الیکشن کو لے کر تو اب تک کی جو صورتحال ہے دو کہ جناب نوردن ایریا میں موسم ایسا نہیں ہے بہت وہاں پہ سختیہ بھی ہے لیکن پھر ایک انتھیوزیازم بھی ہوتا ہے وہ بلوطنی بھی ہوتی ہے اور پھر جب لائن اوڈر کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال ہو تو ایک قوم جو ہے وہ بڑی ریزیلینس بھی شو کرتی ہے تو کیا اس وقت دیکھا جا رہا ہے ووٹنگ پیٹرن کو لے کر بہت شکریہ عمران دیکھیں ہمیں یہ ویری کر رہا ہے فرام ایریا ٹو ایریا ہمیں ویس میں بھی یہی توقع کر رہی تھی کہ جس طرح کی صورتحال چل رہی تھی اور ایک خاص طرف سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ صبح صویرے میں جب آ رہی تھی تو میں نے ایک چکر لگایا اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کتنے سات بجے کے قریب کہ دیکھیں کہ کتنی جگہیں جو ہیں وہ اس وقت آباد ہو چکی ہیں یعنی کہ پولنگ سٹیشن وہ ایریا جہاں سے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بہت زیادہ ریزیلینٹ ریسپانس آئے گا لیکن اس وقت تک تو کچھ نہیں تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے درجن بھار پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ساؤ کے قریب پچاس ساؤ ڈیڑھ ساؤ اب جا کے یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا ماحول بن رہا ہے اور لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں ہم نے ایک بڑی خوبصورت فوٹیج ابھی چلائی ہے نتیہ گلی کے بڑکباری میں بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے ٹرن آؤٹ کی بات کی ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم اوورال جو سیچویشن ہے جو اس وقت ضرر احر ہے خیبر پختنخوا کے لوگوں کا ایک خاص طرف سے تھوڑی سی شکوہ شکایت ہے تھوڑی موبائل فون کے سگنل بھی بڑے سلو ہو گئی ہے انڈرنیٹ تو بند ہی ہو گئی ہے تو اس ساری صورتحال میں ہمیں لگا تھا کہ پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ آپ گھر سے نکلیں جائیں اور اپنا ووٹ دیں اور اپنے پسندیدہ جو جس کو بھی آپ حکمران بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایک قومی فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے تو آپ جائیے اس کو ووٹ کیجئے فرضانا ساتھی پھر یہ بتائے گا جیسے ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ صبح نکلیں اور آپ نے خود جا کے راؤن لیا علاقوں کو دیکھا حلقوں کو دیکھا اور وہاں پہ ووٹرز کی سیچویشن بھی آپ کافی ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں تو سیکیورٹی کے بھی حوالہ سے بتائیں کہ سیکیورٹی کے وہاں پہ نظامات تھے کیونکہ مولانا فضل رحمان کے جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ خیبر پختوں کا پشاور کی درخ میں اور وہاں کے پولنگ سٹیشن کے لیے کافی تریڈز بھی تھے پہلے سے جی بالکل اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اچھا ہوا کہ آپ نے ذکر کر لیا یہ ٹانگ سے ہمیں خبر آئی تھی کہ پائی ایک علاقہ ہے وہاں پہ قائم خواتین کا پولنگ سٹیشن تھا نمبر ٹوئنٹی ٹو اس کو کلوز کیا گیا یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے اور پھر اس کو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے شفٹ کر دیا گیا ہے یہ پرائمری سکول میں تھا اب اس کو تھوڑے دور ہائی سکول میں شفٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہی پولنگ سٹیشن تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا دوسری پولنگ سٹیشن پر تو یہاں کے جو ووٹر ہیں ان کو کس طرح سے انفارم کیا جائے گا جو لوگ یہاں آئیں گے ان کے آنے کے بعد یا اگر بند ہے تو کچھ لوگ دیکھ کر واپس بھی چلے جاتے ہیں جی میں یہی ارز کر رہی تھی کہ لوگوں نے پھر احتجاج کیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ٹانگ کو ذہن میں لے کے آئیں یا ساؤت کے علاقوں کو یا اس طرح کے جو پسماندہ علاقے پھر کنزرویٹیو علاقے تو وہاں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اسپیشلی خواتین دور جا کے کیسے ووٹ ڈالیں گی تو وہاں پہ ایک احتجاج کی صورت بھی ہمیں نظر آئی لیکن فوری طور پر یہ کہا گیا کہ کیوں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ مسائل تھے اس لیے ہم نے اسے ٹرانسفر کیا ہے تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے لیکن اب ہم وہاں پہ پولنگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بعد میں ہوتا ہے لیکن اوورال خیبر پختونخواہ کو اگر دیکھیں تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہی ڈی اے خان کا ایک بہت خطرناک واقعہ ہوا ہر روز کے ساتھ سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی ہمارے پاس سلائی کے ٹانک میں جو فورسز پر حملہ کیا گیا اب میرے پاس سے مجیب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب ظاہرے کے سیکیورٹی کنسرنس اپنی جگہ لیکن جو ایک ریزیلینس قوم نے شو کرنا ہے میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا اور گو کہ اس وقت ذرا انیچل ٹائم ہے لیکن ایک پلس محسوس ہو جاتی ہے اب تک کیا نظر آ رہا ہے ایمان صاحب مجیب رحمان کو ہماری آواز شاید ملنے ہی رہی ہے آپ سے سوال کریں گے کراچی کی سیاست کی بات کرتے ہیں مجیب رحمان صاحب آپ سے کہ کراچی کی سیاست کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار تو جو رہا وہ رہا لیکن اتبار پیپرز پارٹی بھی کافی مطمئن نظر آ رہی ہے کہ سارے سیڈز ہمارے پندرہ سولہ سترہ تو ہمیں لے جائیں گے ایم کیوں بھی ترین متحرک نظر آ رہی ہے سب دعوے کر رہے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں جاتے بھی آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے نہیں ابھی جب میں آفس آیا اور آفس آتے ہوئے ذرا ایک راؤنڈ لے کر آیا ہوں تو فیلال تو کراچی والے بھی بھی سو رہے ہیں ابھی سنناٹا ہے کراچی میں ایک گھنٹے پہلے کی بات کر رہا تھا اب اگر جو وہاں پہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہو یا وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں تو ہماری ریپورٹرز جو ہیں وہ اس باری میں ذہا رہا ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ریپورٹر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ہاں مجموعی صورتحال عمران سلطان آپ سے ابھی ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے لیکن رکر لیتے ہیں سلیم شیخ کے جانب سلیم نے صبح اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا اور پورے طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے پورا پروسس تھا سلیم آپ ڈیفرنٹ جگہوں پر گئے ڈیفرنٹ ہلکوں میں بھی گئے ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا مزید ان ہلکوں میں کیا سیچویشن رہی ہے شیئر کیا کریں گے جی بلکہ جو ہے لاہور میں تو گیمہ گیمی شروع ہو گئی ہے جس ہلکے میں میں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے وہاں پر جو ہے وہ بازابتہ طور پر لائن لگی ہوئی تھی اور میں نے بھی خود لائن میں کھڑے ہو کر جو ہے ووٹ ڈالا ہے اور میں نے تقریباً جو ہے وہ سوہ نو بجے کے قریب جو ہے وہ ووٹ اپنا کاسٹ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ لاہوریے جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں جا گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ووٹنگ کا جو ہے وہ پراسس شروع کر دیا اور سیکیورٹی کے جو ہے وہ بڑے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تین لیر جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ لگائی گئی ہے لاہور پولیس ہے اس کے علاوہ رینجرز ہے اور پھر جو ہے وہ پاک فوج کے دستے جو ہے وہ بھی وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں اور جو پولنگ کا ایریا ہے جہاں پر پولنگ سٹیشن بناوا ہے اس کے تقریباً سو میٹر تک جو ہے وہ تمام راستے بند کر دیا گئے ہیں اس کی وجہ جو ہے سیکیورٹی کے تھریڈز ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ جس کے پاس اپنا ایڈی گارڈ ہے اور اس کا اس پولنگ سٹیشن میں ووٹ ہے تو اس کو ہی وہاں پر جانے کی اجازت دی جاری ہے اور اس کے ارد کی جتنی بھی دکانے ان کو بھی بند کر دی گئی ہیں اور جو الیکشن کمیشن کی طرح سے ہدایہ جاری کی گئی ہیں ہر پولنگ سٹیشن کے گیٹ پر جو ہے وہ ہدایہ درامہ لگایا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ موبائل کیمرہ اور موبائل نہیں لے کے جائے جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پہبندی لگائی گئی ہے کہ اندر الیکشن لاہور میں تو جائرے کے بڑی قجاور سیاسی شخصیات موجود ہیں اور ان کا اپنا مستقبل اور سیاسی مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے وہ قوبتہ ہے وہ قوبت بھی بنانی ہے بات یہ کہ جس خاموش یا زد یا سمپیتھی ووٹر کی بات کی جاری تھی اور جیسے کہ فرزانہ نے اس وقت کہا کہ ابھی ایسی کوئی ایکٹیوٹی نظر نہیں آرہی ہے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے تو ذرا اس کے اوپر بھی بتائیے کہ وہاں پہ وہ ووٹر موجود ہے اس وقت کے نہیں دیکھئے جو آپ سمپیتھیز اور دوسری ووٹر کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ایسا ایسا جو ووٹر ابھی ہمیں نہیں نظر آیا ہم نے کافی زیادہ جو پولنگ سٹیشنز کا وزر کی ہے لیکن جو ہے اگر کوئی ووٹر اپنے اناؤنس نہیں کر رہا کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے جو زیادہ دیکھے ہیں وہ ایزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد سلیم وہ ایزیوم یہ کیا جا رہا تھا کیا جا رہا تھا کہ ایک ابا ویبریج تعداد اگر آتی ہے تو وہ اس سے کنڈیشن کیا جا رہا تھا یہ ایزیوم کیا جا رہا تھا ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں بتایا گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا جی 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 بلکل یہ ایزیوم کیا جا رہا تھا اور یہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو ایزیوم ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ پانچ بچے تک جو ہے وہ پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ کس قسم کا ووٹر جو ہے وہ باہر آیا ہے اور اس نے کس نے زیادہ ووٹ دیا اور اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر ساٹھ فیصد ووٹ ہوگا تو پھر یہ جو ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ووٹر ہوگا اور وہ ایک خاص پارٹی کو جی بلکل دیا جا گا کیونکہ آج کے لیے ہم اس پارٹی کا نام نہیں لے رہے کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لے رہے اس وقت آپ ہی بتائیے گا کہ بتایا یہی جا رہا تھا اب تک کی کہ دو سوا دو کروڑ سے زیادہ نوجوان اور نئے ووٹر ہوں گے اب آپ پولنگ سٹیشن میں تھے ہلکوں میں موجود تھے آپ کو ینگ جنریشن پولنگ سٹیشن میں نظر آئی جی جی سکت میں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے دیگر جو پولنگ سٹیشن میں گیا ہوں تو مجھے ایک یا دو کے علاوہ جو ہے وہ ینگ جنریشن کے لوگ نظر نہیں آئے زیادہ تر جو لوگ ہے وہ اب اب فوٹی جو ہے وہ مجھے وہاں پر نظر آئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ووٹر پر جو انحصار کیا جا رہا تھا کہ ینگ ووٹر جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں نکلے گا اور جو ہے وہ کسی ایک خاص جماعت کو جو ہے وہ ووٹ دے گا اور پھر جو ہے وہ بازی کو ہی کسی خاص جماعت کے نام پر چلیے گی یہ میں نام آج کسی بھی پارٹی کا حصہ کے الیکشن کمیشن کی طرح سے ہدایت ہے اور پیمرا کی طرح سے بھی ہدایت ہے کہ کسی بھی پارٹی کا نام جو ہے وہ آج کے دن نہیں نینا ہم نے ناظرین کو بھی یہ